دوستو اسلام علیکم اسے چاند کہتے ہیں جو زمین کے اتنا قریب ہے کہ ہمیں تین سے چار دن میں سپیس گرافٹ یہاں پہنچا سکتا ہے مگر اتنا دور کہ نظام شمسی کے تمام سیارے اس فاصلے کے درمیان رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں یا تیس زمینیں اس فاصلے میں سما سکتی ہیں یہ وہ گول پتھر ہے جو لاکھوں سالوں سے انسان کا حسین تصور ہے ہمارے بچپن میں یہاں بڑھیا چرخہ کاتا کرتی تھی لیکن پیس جولائی انیس سو انتر کو جب نیل آرماسٹرانگ نے چاند پر قدم رکھا تو اسے کوئی بڑھیا نہیں ملی سائنس نے قدیم زمانے کی ایک خوبصورت کہانی ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھین لی آج بھی تحقیق سے جی چورانے والے لوگ ایسی داستانوں پر یقین رکھتے ہیں نیل آرماسٹرانگ نے جب چاند پر قدم رکھا تو اس کا قدم چاند کی نارن راک پر پڑا تھا یہی وجہ ہے کہ وہ نشان اتنا گہرا اور واضح نقش ہوا تھا نیل آرماسٹرانگ نے صدی سے پہلے چاند پر پہنچ جاتا لیکن آج بھی نشان جوں کا توں سبت ہے بلکل ایسے جیسے یہ ابھی کی بات ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند پر ہوا بادل اور بارش نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ انسان کے قدموں کے نشان لاکھوں برس تک قیم رہیں گے یا شید کروڑوں یا عربوں سال تک یہ صرف نیل آرماسٹرانگ کے قدموں کے نشان نہیں ہیں جو ہمیشہ رہیں گے بلکہ بارہ مزید خلا نوردوں کے نشان موجود ہیں جو اپالو 11، 12، 13، 14، 16 اور اپالو 17 کے ذریعے چاند پر پہنچے تھے لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ ایک نام بھی ہے جناب کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک خوبصورت لڑکی کا نام بھی چاند پر نقش کیا تھا افسانوں میں بہت سے عاشق اپنے محبوب سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے لئے چاند توڑ کے لائیں گے اور اس موضوع کے مطالق ایک شعر بھی موجود ہے لیکن ظاہر ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا لیکن ایک شخص تھا جس نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا نام چاند پر لکھوں گا اور اس نے یہ وعدہ پورا کیا یہ چاند پر جانے والے مشن اپالو 17 کا کمانڈر یوجین سرنن تھا وہ 1972 میں تین دن چاند پر رہا جب اپنے ساتھی ایسٹرانومور کے ساتھ واپس آنے لگا تو اس نے ایک عجیب حرکت کی دوستو وہ جھکا اور چاند کی خوبصورت سطح پر اپنی بیٹی ٹریسی کا نام لکھا یہ اس کی بیٹی کے لئے ایک لازیوال توفہ تھا یقیناً وہ اس پر بہت خوش تھا لیکن اس میں ایک میٹھا سا دکھ بھی شامل ہو گیا وہ یہ کہ وہ اس چاند پر لکھے نام کی تصویر نہیں بنا سکا حالانکہ کیمرہ بھی وہاں موجود تھا اور ریکارڈنگ بھی ہو رہی تھی دوستو درہا اس تصویر کو دیکھئے یہ تصویر زمین کی خوبصورت تصویر ہونے کا اعزاز رکھتی ہے یہ تصویر یوجین سرنن نے اپنی واپسی پر بنائی تھی دوستو ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے کبھی یہ غور کیا کہ لاکھوں سالوں سے ہم چاند کی صرف ایک ہی سمت کو کیوں دیکھ رہے ہیں چودویں کا چاند ہر بار ایک ہی طرح کا کیوں ہوتا ہے وہی دھبوں والا چمکدار سا اور دھبے ہی ایک ہی جیسے اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند زمین کے گرد گردش کے علاوہ اپنے مہور کے گرد بھی گردش کرتا ہے لیکن اپنے مہور کے گرد ایک چکر پورا کرنے اور زمین کے اطراف ایک چکر پورا کرنے میں ایک سا وقت لگتا ہے یہی وجہ ہے کہ انسان زمین پر بیٹھ کر چاند کی دوسری سمت نہیں دیکھ پاتا دوستو اس عمل کو فیز لاک کہتے ہیں لیکن اب حضرت انسان بہت ترقی کر چکا ہے اس نے چاند کی دوسری سمت بھی کھوج ڈالی ہے چاند کی دوسری سمت جسے فار سائیڈ آف دا مون بھی کہتے ہیں انسان برسوں پہلے اس کی تصویر بھی بنا چکا ہے اور ہم دیکھ بھی چکے ہیں چین کا ایک ربوٹک مشن چاند کی دوسری سمت پر لینڈ بھی کر چکا ہے اور اس نے بہت سی معلومات حاصل کی ہیں اب تک کی معلومات کے مطابق چاند کی دوسری سمت سامنے والی سمت سے بہت زیادہ خوبصورت اور چمکدار ہے کیونکہ یہاں سیاہ دبے بہت کم ہے اگر اردو کے شعر چاند کی دوسری سمت کو دیکھ لیں تو وہ اپنے محبوب کو ہمیشہ چاند کی دوسری سمت سے تشبیح دیں تو جناب آپ ہمارے پہلی ویڈیو میں یہ جان چکے ہیں کہ چاند ہر سال 3.8 سنٹی میٹر تین اشارہ آٹھ سنٹی میٹر زمین سے دور چلا جاتا ہے لیکن 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 ٹھہریے اور پوچھئے کہ یہ بات ہم کیسے جانتے ہیں انیس سو انتر میں جب نیل آرنسٹرانگ آنے لگے انہوں نے ایک آخری کام کیا ایک ایسا کام جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے چاند پر قدم رکھ لیا ہے انہوں نے چاند کی ریت پر ایک ریفلیکٹر رکھا تھا یعنی ایک ایسا آئینہ جس پر اگر زمین سے لیزر لائٹ پھائیں کی جائے اور اس سے ٹکرائی جائے تو یہ زمین پر منعکس ہوگی دوستو یہ ریفلیکٹر آج ہی نسب ہے اور ان کی مدد سے یہ جانتے ہیں کہ چاند ہر سال ہم سے 3.8 سنٹی میٹر دور ہو رہا ہے اگر یہی رفتار جاری رہی تو پچاس عرب سال بعد کا چاند نظر ہی نہیں آئے گا لیکن فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں 45 عرب سال پہلے ہمارا سورج اپنی عمر پوری کر کے سرد ہو چکا ہوگا اور زمین پر انسان زندگی ایک ایسا قصہ بن چکی ہوگی جسے نہ کوئی سننے والا ہو اور نہ کوئی سنانے والا اگر نسل آدم اس تباہی سے بچنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ ہمیشہ محبت سے رہیں کیونکہ محبت فاتح عالم ہے دوستو چاند کے مطالق ہماری یہ ڈاکومنٹری آپ کو کیسے لگی ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کریں اور مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کیوریس ورڈ سے جوڑے رہیں شکریہ